میں ہوں ابو زر موسم میں ہوں رخمہ ایفان ملک اور میں ہوں علی عارف آپ مائی لائف سٹیمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش 24 نیوز ایش ٹی پر سبسکرائب کیجئے ہیرلینز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اب تک کسی کا اکاؤنٹ منزمن نہیں کیا گیا چیئرمن ایف بی آر شابر زیدی کا کہنا ہے کہ کسٹم سے متعلق لوگوں کو مختلف شکایات ہیں کاروباری لوگوں کے ٹیکس مسائل پر توجہ دیں گے بنیادی مقصد صلت اور تجارت کو بڑھانا ہے ریفنڈز کا نظام نہ چاہ سکا تو بات کریں گے گرین چینل کو چالیس سے بڑھا کر ساٹھ فیصد کریں گے تو آج ملاقات ہوئی اور ایسا کہا گیا چیئرمن ایف بی آر کی جانب سے کہ اب تک کسی کا اکاؤنٹ منزمن نہیں کیا گیا ہے شابر زیدی کا کہنا ہے کسٹم سے متعلق لوگوں کو مختلف شکایات ہیں کاروباری لوگوں کے ٹیکس مسائل پر توجہ دیں گے بنیادی مقصد صلت اور تجارت کو بڑھانا ہے ریفنڈز کا نظام نہ چل سکا تو بات کریں گے گرین چینل کو چالیس سے بڑھا کر ساٹھ فیصد کریں گے تو آج ملاقات ہوئی ہے چیمین ایف بی آر شابر زیدی اور عبدالرزاق دعوت مشیر وزیر آزم کی تاجروں کے ساتھ اور یقین دہا نہیں کرائی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے شابر زیدی کی جانب سے کہ اب تک کسی کا اکاؤنٹ منزمت نہیں کیا گیا آگے پڑھیں گے آپ کے بتائیں کہ منڈی بہاہدین میں مسلم لیگ نون کا زلسہ روکھنے کے لیے انتظامیہ نے گراؤنڈ کو تالے لگا کر سیل کر دیا اور پولس کا پہرہ بٹھا دیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں دیں گے جبکہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ مقاعدہ اسم گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے انتظامیہ نے گراؤنڈ میں رکھی گئی کرسیاں اور سامان اٹھوا دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر کے حوالے سے کہ یہ یقیناً ایک صورتحال تشویشناک صورتحال پیدا ہوتے جا رہی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں دی جاری جبکہ مسلم لیگ نون کے جو عراقین ہیں ان کے کارکنان ہیں وہ بزد ہیں کہ اسی گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے تو مزید بتا رہے ہیں مائن و مائندے لیاقت نقوی لیاقت بتائے گا آپ تک انتظامیہ کی جانب سے اس پر مزید کیا موقف آیا ہے اور نون لیگی عراقین کا کیا کہنا ہے مرکزی رہنمہ اور لائب صدر مسلم لیگ نون مرگیم نواز جو ہے سا جولائی کو منڈی بہودین قائز عظم گرون میں پاور شو کرنے جا رہی ہیں اور زلی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے قائز عظم گرون میں جلسے کی جازت نہیں دی جا رہی انتظامیہ کا موقف ہے کہ قائز عظم گرون شہر کے وصبے واقع ہے سیکیورٹی کی وجہ سے جلسہ گاہ کی جازت نہیں دی جا سکتی کوئی متبادل جگہ دیکھ لی جائے وہاں پہ سیکیورٹی بھی دیں گے اور جلسہ کی جازت بھی ہوگی تو مقامی رہنمہ جو مشاہد رضا گجر کا کہنا ہے کہ جلسہ جو ہے ہر صورت میں قائز عظم گرون میں ہی ہوگا انتظامیہ جو ہے جتنا بھی زور لگا لے جو حکومت ہے جو ہدکنڈے استعمال کر رہی ہیں ہم ان کا بھرپور طریقے سے اس قابلہ کریں گے اور اپنی قائد مریم نواز کا بھرپور طریقے سے اس تقبال کریں گے جلسہ جو ہے وہ ہر صورت میں قائز عظم گرون میں ہی ہوگا پولیس کی بھاری نفری قائز عظم گرون میں موجود ہے اور جو گرون کے جو ہے گیٹ ہے ان پر بھی تالہ بندی کر دی گئی ہے اور جو سامان یہاں پر موجود تھا جلسہ گا کے لیے وہ پولیس نے یہاں سے اٹھا دیا ہے کرسیاں بھی واپس بجوا دی گئی ہیں پولیس کی بھاری نفری گرون میں موجود ہے اور جو مرکزی رہنمائیں جن میں تلال چودری اور کیپٹن سفدر اور جاوید لطیف وہ بندی بہت دین میں بھی موجود ہیں بہت شکریہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے انتظامیہ جو ہے وہ بزد ہے کہ یہاں پر گرون میں جلسہ نہیں ہونے دیں گے جبکہ مسلم لیگ نون کے جو عرقین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسی گرون میں جلسہ کریں گے بہت شکریہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ صبح وزرہ تاجروں کی ہڑتال ختم کرانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں لاہور میں سمسان بخاری میاسنم اگوال میہ خالد حافظ ممتاز نے تاجروں سے مذاکرات کیے ایک گھنٹے سے زائد زاری رہنے والے مذاکرات میں تاجروں نے اپنے مسائل بتائے ہیں تو آپ کو مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے صبح وزرہ اور تاجروں کے درمیان اور ہڑتال ختم کرانے کے لیے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی لاہور میں سمسان بخاری میاسنم اگوال میہ خالد حافظ ممتاز نے تاجروں سے مذاکرات کیے ایک گھنٹے سے زائد زاری رہنے والے مذاکرات میں تاجروں نے اپنے مسائل بیان کیا ٹیکسس کی بھرمار کے خلاف لاہور کے تاجروں کی ہڑتال نے مشکل پیدا کر دیئے وزیر آزم عمران خان نے موہب نے خصوصی براہ اطلاعات فردوسہ شکاوان سے تاجروں سے ملاقات کر کے تحفظہ دور کرنے کا ٹاسک سومپ دیا ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے 24 نیوز کے نمائندے کذافی بٹ سے بھی ابھی آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکسس کی بھرمار کے خلاف لاہور کے تاجروں کی ہڑتال نے مشکل پیدا کر دی ہے وزیر آزم عمران خان نے موہب نے خصوصی براہ اطلاعات فردوسہ شکاوان کو تاجروں سے ملاقات کر کے تحفظہ دور کرنے کا ٹاسک سومپ دیا ہے تو یقیناً ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے لاہور کے تاجر جو ہے بلکہ پاکستان بھر کے جو تاجر ہیں اس طرح پر احتجاج ہیں اور ان ٹیکسس کے خلاف وہ احتجاج پر اتر آئے ہیں جس پر یقیناً حکومت پریشانی میں مبتلا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے رہبر کمیٹی نے نیا چیرمن سینٹ نون لیگ کو دینے کا فیصلہ کر لیا اور نون لیگ سے چیرمن سینٹ کے لیے نام بھی طلب کیا گیا ہے نون لیگ نے مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد نئے چیرمن سینٹ کا نام جو ہے وہ دینا ہے بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز عثمان خان سے عثمان بتائیے گا جی بلکل چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا معاملہ اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے اہم فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق رہبر کمیٹی نے جو ہے وہ نیا چیرمن سینٹ جو ہے وہ جو اس وقت سینٹ کی اکثریتی جماعت ہے مسلم لیگ نون کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کے سینٹ میں اکتیس ممبران ہے تو اس پر ان کا کہنا ہے کہ نیا چیرمن سینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہے اس پر جو ہے وہ رہبر کمیٹی میں جو مسلم لیگ نون کے دو ممبران ہیں جن میں شاید خاکان عباسی اور حسن اقبال ہے ان کو جو ہے وہ اگاہ بھی کر دیا ہے رہبر کمیٹی کی جانب سے اور ان سے نام بھی مانگ لی ہے اب مسلم لیگ نون کے جو دو ممبران رہبر کمیٹی کے ہیں وہ اپنی مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ دو نام جو ہے وہ لائی گی اور رہبر کمیٹی کے سامنے رکھیں گے جس پر مشاورت کے بعد رہبر کمیٹی کے تمام ممبران کی جانب سے حتمی طور پر جو ہے وہ اس نام کی منظوری دی جائے گی جس کے بعد جو ہے وہ تحریک ادمید آباد پیش کرنے کے بعد جو ہے نیا چیئرمن سینٹ کے لیے جو ہے وہ نام سامنے آگا جبکہ ذرائع کے مطابق ڈیپٹی چیئرمن سینٹ جو ہے سلیم مانڈوی والا اس کو نہیں تبدیل کیا جائے گا اور وہ اسی جگہ پر جو ہے وہ اپنی ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے طور پر جو ہے وہ وہی پر رہیں گے تو اب مسلم لیگ نون اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ حتمی جو نام ہے وہ رہبر کمیٹی کے سامنے لائیں گے بہت شکریہ شکریہ اسمان آبکار تبدیلی سرکار میں ادارے چلانے کی سکت نہ رہی نئے ادارے قائم کرنے میں ناکام سرکار نے ایک اور یوں ٹرن لے لیا پیسے نہیں تو ادارے کیسے چلیں گے وفاقی حکومت نے سندھ کے تین اور پنجاب کا ایک اسپطال واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا آزاد نوڑیوں اس بارے میں ریپورٹ کریں گے جناہ اسپطال این آئی سی وی ڈی این آئی سی اچ کراچی اور شیخ زید ہسپطال لاہور چلانے سے وفاقی حکومت نے کر دیا بے بسی کا اظہار وفاقی کابینا کی کمیٹی نے کراچی اور لاہور کے چاروں ہسپطال سندھ اور پنجاب حکومت کو واپس دینے کا فیصلہ کر لیا وفاقی کابینا کی کمیٹی کے اجلاس کی دستاویز ٹونٹی فور نیوز نے حاصل کر لیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کو مالیاتی وسائل میں شدید مشکلات کا سامنا ہے وفاقی حکومت کے پاس کراچی اور لاہور کے چار ہسپطالوں کو چلانے کے لیے فنڈز ہی نہیں ہیں کراچی کے تین اور لاہور کے ایک ہسپطال کو نہیں چلا سکتے وفاقی کابینا کی کمیٹی نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ سندھ حکومت کو موقع دیا جائے گا کہ وہ کراچی کے تین ہسپطالوں کی واپسی کے لیے نظر ثانی درخواست دائر کرے وفاقی کابینا کی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق وفاقی وزارت نیشنل ہیلتھ ریگیولیشنز فنڈز کی ادم دستیابی سے متعلق جامعہ ریپورٹ سپریم کورڈ میں بھی جمع کرائے گی جس کے بعد قومی ادارہ برائے امراض قلب جناہ ہسپطال قومی ادارہ برائے صحت اطفال کراچی اور شیخ زیدہ ہسپطال لاہور کا انتظامی کنٹرول سندھ اور پنجاب حکومت کو دیا جائے گا سپریم کورڈ کے جانب سے حکم کے بعد 17 جنوری 2019 کو وفاقی وزارت صحت نے کراچی کے تین ہسپطالوں جناہ نائی سی وی ڈی اور نائی سی ایچ کو وفاق کے تحویل میں لے لیا تھا جس کو سندھوں کو مندر سپریم کورڈ میں چیلنج کر رکھا ہے آزاد نوڑے اور 24 نیوز کراچی مزید آپ کو بتائیں گے وفاقہ کراچی کے تین ہسپطال سندھ حکومت کو واپس دینے کا یہ فیصلہ جناہ سپطال نائی سی وی ڈی اور نائی سی ایچ واپس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز ارفان نباسی صرفان بتائیے گا وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں آجی بلکل تینوں بڑے اسپطال جنہ اسپطال کراچی نائی سی وی ڈی اور نائی سی ایچ کو وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بقاعدہ طور پر اس کی درخواست بھی دے دی گئی ہے کہ مالی بوران ایسے ہیں وفاقی حکومت کے کہ وہ مزید ان تینوں اسپطالوں کو نہیں چلا سکتی کیونکہ جو تینوں بڑے اسپطال ان کے اندر سالانہ تقریباً چار ارب وفی سے زائب کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں جس کے بعد تینوں بڑے اسپطالوں کو وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے جو انتظامیہ ہیں ان کی جانت سے بھی بقاعدہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے کہ ان کو بھی اس بات کا جو ہے وہ علم آ چکا ہے کہ جو تینوں بڑے اسپطالیں وہ اب وفاقی حکومت کے بجائے سیدہ حکومت چلائے گی اس سے پہلے جو وفاقی حکومتیں اس نے اٹھارویں ترمیم کے تحت ایک اپلیکیشن دائر کی تھی درخواست دائر کی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ تینوں اسپطالوں کو بجائے سیدہ حکومت کے اب وفاقی حکومت کے بعد سپریم کورٹ کی ہدایت پر تینوں بڑے اسپطال وفاقی حکومت کو دے دیئے گئے تھے تاہم اب جو وفاقی حکومتیں اس نے تین اسپطالوں کو لینے سے معذرت کر لیے شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا ادھارو بیپلز پارڈی خیر پخت انخواہ کے جنرل سیکٹری فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ دیرہ اسمیل خان میں بلاور بوٹو کا جلسہ تاریخی ہوگا جس میں تقریباً ایک لاکھ افراد شریک ہوں گے وہ ٹینی فور نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے دی خان ڈیویجن کے جو لوگ ہیں وہ اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں ہم نے دعوت دی ہے سوشل میڈے کی طرور پرسلی دی ہے ہم نے دی خان کے بہنوں بھائیوں نوجوانوں کو دعوت دی ہے کہ آج واقعی یا ایک حقیقی نوجوان لیڈر چیئرمن بلاور بوٹو زادداری صاحب دیرہ اسمیل خان تشریف لے کر رہے ہیں عمامی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کا جو شرول ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہاں پر ایک لاکھ سے اوپر بینیفیشلیں بیس پی کے وہ لوگ آنا چاہتے ہیں وہ لوگ آنا چاہتے ہیں جن لوگوں کی محروموں کا دور کیا ہے اگر آپ دیکھیں کچھے کی لاکھیں مجھے بڑے سپون ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو بیجلی کی سولت دی ہے پاکستان بھی اس پارٹی نے ایسے بہت سے ریسپونس ہیں آپ دیکھیں گے کہ ڈی خان کی تاریخ کا ایک بہترین جلسہ ہوگا ایک ریکارڈ جلسہ ہوگا آج ڈی خان شہر پورا چوک اور آپ دیکھیں گے کہ کافی لوگ یہاں پر یہ ہیں ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا جل حکام نے کھانا لینے سے انکار کر دیا رانا صنع علیہ کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیے شہریہ رافریدی بتائیں رانا صاحب کی جل کی تصویر کس نے دی جس نے تصویر دی ہے اسی نے ہیروین رکھی ہے داماد نے کہا جل حکام نے روئیہ نہ بدلا تو رد عمل بھی دیں گے اگر آپ نے کھانا ہم سے وصول نہیں کرنا تو یہ ڈراما بازی تو بند کریں آپ تو ہمارے ایموشنز کے ساتھ بلے کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے کہ جی یہ رانا صاحب کو کھانا دے دیں کھانا دے دیں یہ ان کا رائٹ ہے یہ ایک عام شہری کا رائٹ ہے رانا صاحب ابھی کنوکٹڈ نہیں ہے رانا صاحب ابھی ایک حوالاتی کی حیثیت سے ادھر جیل کے اندر موجود ہیں رانا صاحب سے ابھی ان کا ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا رانا صاحب ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین ہے ان کے بھی کچھ حکوم نون لیگ پنجاب کے گرفتار صدر رانا صلی اللہ سے سیاسی رہنمائوں اور دوستوں کی ملاقات پر بابندی آئید کر دی گئی ہے صرف اہل خانہ ہی منگل کو ملاقات کر سکیں گے جیل زرائے نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ رانا صلی اللہ کے خون کے نمونے پی آئی سی پھجوا دیے گئے ہیں مکمل ٹیسٹ رپورٹ سے جیل کے ڈاکٹرز کو چیک کروائی جائیں گی اور اگر رپورٹ سے منفی آئیں تو میڈیکل بورٹ بنانے پر غور کیا جائے گا تو آپ کو آگاہ کریں گے تمام جو صورتحال ہے اب مزید سامنی آتی جا رہی ہے رانا صلی اللہ سے سیاسی رہنماؤں اور دوستوں کی ملاقات پر بھی پابندی آئید کر دی گئی ہے صرف اہل خانہ ہی ان سے ملاقات کر سکیں گے اور صرف وہ منگل کا روز ہوگا جس نے اہل خانہ ملاقات کر سکیں گے جیل زرائے نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے انٹی نارکوٹیکس فورس جنے انٹی کرپشن سے رانا صلی اللہ کے احساسوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں رانا صلی اللہ کی تمام جائداد اور بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے بات کرتے ہیں سوالے سے فرزانہ صدیقہ مارسات موجود ہیں فرزانہ بتائے گا ریکارڈ طلب کیا گیا کیا تفصیل آپ کے پاس اینٹی نارکوٹیکس فورس کی جانے سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے سابق سبائی وزیر قانون رانا صلی اللہ کی منشیات پروچی کیس میں یہ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے رانا صلی اللہ کی جتنی بہت زیاداد ہے انکہ کاؤنٹ سے گھر ہے ان سب کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے جبکہ تحقیقات میں رانا صلی اللہ کے دوار میں جتنے بھی طلی شہرکار اور افسر فیصل آباد میں تحینات رہے ہیں اور جن گن کے بھی روابط رہے ہیں ان کو بھی تفتیش میں شامل کرنے کا پیسلہ کر لیا گیا ہے دوسرے زرائے کے مطابق اینٹ کی کاروائی میں منشاعت پروچی کیس میں مزید گفتاریاں بھی متوقع ہیں اور اینٹ کا ایک پر کام بھی جاری ہے تحقیقات کے لیے مقیب آداروں کی خدمات کے حصول کے لیے اینٹ کی جانب سے خط بھی لکھ دیا گیا ہے اور اس سارے کیس میں اینٹ کی جو ہے وہ دن بہ دن جو اہم پیش رکھتے ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں شکریہ فرزانہ اپنے ہمیں آگا کیا چیرمن سینٹ کے لیے نون لیگ کی مرکزی کا یادت کی مشاورت اور مصردک ملک راجہ زفرہ کا نام سامنے آیا ہے تو دو نام سامنے آ چکے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کس نام پر جو ہے حتمی مشاورت ہوتی ہے چیرمن سینٹ کے لیے نون لیگ کی مرکزی کا یادت کی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے جبکہ مصردک ملک اور راجہ زفرہ کا نام سامنے آ چکا ہے تو بھی آپ کو بتائیں گے چیر میں ایف بی آر شبر زیدی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ریزنیول ڈیمانڈ آئے گی وہ ہم تمام چیزیں میڈم آپ نے بات کی ٹرانزیشن کی میں نے کہا کہ ہم نے سین آئی سی کی شرط کو آلریڈی اپلائی ابھی کیا ہی نہیں ہے اور اس میں یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے کہ پیدا ہزار کی انڈیمٹ ڈال دی ہے ہم بائر بائر کے بارے میں سوال دیں گوڈ فیٹ میں سوال نہیں کریں گے اور اس پہ کوئی کلیریفیکرٹی سرکولر ہے وہ بھی ڈال دیں گے لاس بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حماس صاحب اب آگے ہیں وہ بیان کریں گے لاس بات یہ کہ ہمیں فائرنل جنسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی آدمی کا آرڈٹ جو لاؤ میں تھا کہ وہ ایک سال سے تین سال کیا جائے گا ہم سرکولر شروع کریں گے کسی بھی آدمی کا آرڈٹ بار بار نہیں کیا جائے گا وہ تین سال لیمٹ ہم واپس کریں گے لاثلی بات یہ کہ میں سارے زندگی ٹیکس ٹیکس کرتا رہا ہوں مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آرڈٹ سے ریزلٹ نہیں آتے آرڈٹ 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 is more of a harassment than anything else تو میں آپ کو یہ بات بلکل واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سو بائیس پانچ ایک آپ سارے ٹیکس جانتے ہیں آپ سارے ایک سو بائیس پانچ ایک ایک دسے ہوئے ہیں کہ آپ افسران آپ سے اور آپ اس بات کو بھی میری بات کو کم از کم اتنا گئے کہ اس تیس زون کو آپ کو پریشر نہیں ڈالا گیا جو پہلے ڈالتا رہا ہے آپ اس بات کو مانیں گے نہیں مانیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وہ پریشر آپ کو نہیں نظر آئے گا تو باقی جو آپ کی جائز جو گھی کی بارے میں بات ہے چینی کے بارے میں بات ہے چینی کا میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں چینی کا turnover tax پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈیلر کا 5.25 کر دیا گیا ہے یہ شاید ہم disseminate نہیں کر سکے ہم disseminate کریں گے اور wholesalers اور چینی کی جو manufacturer ہیں انہیں واضح اعلان کیا کہ کوئی shortage نہیں ہے وہ جو نہیں اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ resistant نہیں ہونا چاہتے ان سے ہم بات کریں گے جو بھی رستہ نکلے گا ہم اس کے بارے میں آپ سے بطوب کریں گے حمال صاحب بھائی آپ کو ذرا بتا رہا ہوں میں دو دن میں جو میں نے پرچیز کی ہے پہلے سکسٹی ایٹ پہ ڈی ایس ون میک بیک اس کے بعد سیونٹی پہ لی ہے پرسوں میں انہوں نے سیونٹی ون روپیز بنا دی ہول سر کی بات کر رہا ہوں بھگر صاحب دیکھیں میں آرز کر رہا ہوں بھشیر بھائی میں بتا رہا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری تو حماس صاحب نے اسیمبلی میں بھی کہا کہ جو ہم نے ہم بڑا ہم فیر بات کر رہے ہیں ہم نے جو سیل ٹیکس لگایا سیترہ پرسٹینٹ اس کا فرق تین روپیز چھبیز پیسے بنتا ہے اب وہ تین روپیز چھبیز پیسے کا مارکٹ اگر تیس روپیز پیسے دے رہی ہے تو یہ ایک حصول میرا نہیں ہے میں تین روپیز چھبیز پیسے کے لیے ذمہ دار ہوں میں اس کو ایکسپ کر رہا ہوں ہاں میں اس کو ایکسپ کر رہا ہوں تین روپیز چھبیز پیسے میں نے بڑھا ہے وہ میں ایکسپ کر رہا ہوں مگر تین روپیز چھبیز پیسے کے علاوہ اگر بڑی یہ مارکٹ اچھا اس کی وجہ یہ ہے میں پھر آپ کو دوارہ ری اسٹیٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈیلر ڈسٹیبیوٹ سسٹم میں آنے سے ریزس کر رہے ہیں تو وہ اس کو ہم مگر ہم بھی کسی کے ساتھ ذاتی کرنے کو تیار نہیں ہیں کلیر ہی نہیں بیٹھے ہوئے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو مگر میں آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں از سوڈنٹ او ٹیکسٹیشن کہ سر اس کا اس سارے جزام او ٹیکسٹیشن کا افتخال علی ملک صاحب نے زندگی اس کام میں گزاری ہے اس کا ایک ہی علاج ہے سر کہ ہم انٹریکشن ہیومن انٹریکشنوں کم سے کم کریں لوگوں کم سے کم کریں اور اس کو جت جتہ تک آٹومیٹ کر سکیں آٹومیٹ کریں کیونکہ اس کے علاوہ اور آئندہ تاریخ میں کوئی سر نہیں ہے ہم نے سیٹریکسٹیشن کر دیئے ون فورٹی ایٹ کر دیا ہے ہم نے امپورٹ سیج کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آرڈٹ بھی نہیں ہوگا تو آپ کم سے کم شکل دیکھیں گے ان لوگوں کی جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیریس کرتے ہیں تینکیو سیٹریکسٹیشن کر دیا ہے سیٹریکسٹیشن کر دیئے اچھا میں تھوڑا کر دوں سیج کو اچھا دیکھیں جی یہ ایک امپورٹن تبدیلی ہے جو اس کی بھی بہت ڈیٹیل بیگراؤنڈ ہے میرے ساتھ میرے میمبر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ جہاں تک مجھے یہاں مجھے کہہ رہے ہیں یہ آپ بات کر رہے ہیں امپورٹ گوٹ سپل کے بارے میں ٹھیک ہی اچھا دیکھیں پاکستان اس وقت بہت جو پاکستان اس وقت سیریس پریشر میں ہے آف دیڈیسیلیزیشن اور ایوڈیسیلیزیشن پریمیچوری دیڈیسیلیزیشن بیگوز آفغان ٹرانسٹریٹ سمگلنگ آہ ہمارے اپنے مسائل اپنی جگہ پر ہیں مگر یہ آوٹسائیڈر مسائلیں اور انڈر انڈوائسین سر بیری بابدالی قضائج کمری سر بیری قضائج ہاں میں اس لیے صرف آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ انیس فیبری کی اس میں نوٹیفکیشن جی جی اسیار ہو یہ تھا کہ جو انیس فیبری کے بعد کے بی ایل کی ہاں وہ ہم کریں گے وہ کریں گے وہ تیس یون تک انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا وہ صبح میں کہہ رہا ہوں میں صبح اسلامباد پہنچ کے مندے کو اس میں فسطرباد جانا ہے وہ میں اپنے کسٹم پر اس میں سر ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ بی ایل پہ تھا ابھی ہماری شپمنٹ سمجھ گیا میں پھڑی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیس جون سے پہلے کے بی ایل ہے بی ایل ہے بیوریج پارڈا ہے تو پلیز گو ریکویسٹ جی بلکل ہمیں اس مگر میں اس کو تھوڑا سا آگے لینا جاتا ہوں اسی بات کو دیکھیں اب ہم ہم نے یہ بیوریج پارڈ بیوریج پارڈ بیوریج پارڈ بیوریج پارڈ بیوریج پارڈ بیوریج پارڈ اچھا یہ بہت سوڑ سمجھ کے کیا ہے لوکل انڈسٹری کو پروٹیک کرنے کے لیے کیونکہ ان ان آئیٹم میں ہیوی انڈر انڈوائسنگ ہو رہی تھی اور ہم یہ نہیں چاہتے اس میں شاید ٹیئر بھی ٹیئر بھی ہے ٹیئر بھی ہے تو اس ہم جب اس آئیٹم پر لکھا ہوگا امپوریج پارڈ پر کہ وہ اتنے آئیٹم کی ریٹیل پرائس ہے تو اس کی انڈر ایڈوائسنگ کو بہت حد تک ہم کنٹرول کر سکیں گے دیکھیں آپ اس بات کو ریالائز کریں کہ یہ آپ بھی ایک ایک مہاز میں جنگ لڑ رہے ہیں ہم تین چار مہازوں پر جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں ہر چیز کو ساتھ میں دیکھنا پڑتا ہے تو یہ اس کو کچھ سو سمجھ کے کیا گیا ہے بٹ جو غلطی ہوگئی ہے اس کے لئے اس کے لئے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے بات کریں گے اور صحیح کریں گے میجر ریٹائر محمد رفیق حسرت صاحب ریال اسٹیٹ سے ہیں آہ دیکھنکو صاحب میں صاحب آپ کو آہ آپ تو ملے ملے بھی تھے مجھے شاید ملے بھی تھی شاید پہلے اسلام آدم میں صاحب میں آپ سے ملنا تھا حمد صاحب سے ملنا تھا ہم آہ صاحب سے بیشمار دفعہ ملے ازر اور بھری کائنٹ ایو بھی آپ ہمشہ آپ نے کومیلیٹ کرتے ہیں اندائم ہتے ہیں وہ کنس طرح بہت رہوئی جیسے تک ساتھ ساتھ بھی اسٹیٹ کے لئے صوبہ ہے وہ آپ کے نظروں میں بلکل اس کے امیلیت نہیں ہے پاکستان کے کارمبار میں آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا اندرسٹری میں لے جائے تو یہاں صرف بڑے بہت زیادہ ہمارے سیدھر سارے اندرسٹریز بیت میں میرا پسرے تین سال تھی سال سے اندرسٹر آتا ہے میں ٹاؤنڈ آدم میں رحمدر تو حمدللہ جب یہ ہمیں کہہ دے گئے کہ بھئی اندرسٹری میں موجہیں موجہیں ہوگے ہیں آجو وہ انشاءاللہ بناب سارے اپنا ریئر قرار سے سارے ادرسٹری میں ہمارے دو سارے اپنا سارے اپنا ریئر قرار سے نمبر دو سارے نمبر دو سار میں آپ کو یہ کہنا جانتا ہے یہ نہیں سیکنڈ نہیں ہے سیکنڈ نہیں ہے پہلے تو بہت ضروری ہے اور اس کے تیزر آپ نے مربانی کی اور آپ نے نام فائنل کا جوانا پھلکن داخلہ بند کر دیا ریل سیڈ میں چیمنہ پی آر اور دیگر وزرائی اس وقت آجوں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ کمیشنر کراسی نے دودھ کے نرخ میں اضافے کی خبروں کا نوٹس لے لیا ہے کمیشنر نے تمام ڈیپٹی کمیشنرز اور ریبنیو اہلکاروں کو فیلڈ میں جانے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ مہنگا دودھ پروک کرنے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن کیا جائے جو ایکشن ہوگا تو جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کمیشنر کراچی نے دودھ کے نرخ میں اضافے کی خبروں کا نوٹس لے لیا ہے کمیشنر نے تمام ڈیپٹی کمیشنرز اور ریبنیو اہلکاروں کو فیلڈ میں جانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مہنگا دودھ پروک کرنے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن کیا جائے تو اب آپ کو بتاتے چلیں یہ صورتحال ہے کہ جو بھی مہنگا دودھ پروک کر رہا ہے اس کے خلاف فریکشن لیا جائے گا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے منگو پیر میں نوجوان کے قتل پر لواہکی نے لاش سمیت منگو پیر اوٹ پر احتجازی دھڑنا دے دیا وسی مکسی کو 29 جون کو زخمی کیا گیا تھا گزشتہ روز وسی مکسی دم توڑ گیا کراچی کی صورتحال منگو پیر میں نوجوان کے قتل پر لواہکین سراپا احتجاز ہیں لاش جو ہے وہ لاش سمیت منگو پیر اوٹ پر احتجازی دھڑنا اس وقت جاری ہے اور دھڑنے کے مناظر آپ 24 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے قائد آباد میں بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا سائی ٹیلیا میں فائرنگ سے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا منگو پیر کواری کالونی کے قریب ڈمپر کی زد میں آ کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا دانیال سید کی رپورٹ اسی بارے میں ہے کراچی کے علاقے قائد آباد میں بھائی نے بہن کی جان لے لی ملزم بھائی مرتضی نے اپنی جوان سال بہن فاطمہ کو غیرت کے نام پر سر میں گولی مار کر قتل کر دیا فائرنگ سے کریم نامی پڑوسی بھی زخمی ہوا پولیس حکام کے مطابق ملزم فائرنگ کے بعد سے فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے ملیر موڈل کالونی میں موڈر سائیکل لفٹر گلی میں کھڑی موڈر سائیکل چوری کر کے فرار ہو گیا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی منگو پیر کمواری کالونی کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی زد میں آ کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ماری پور روڈ پر بس اور ڈمپر میں تصادم سے چار افراد زخمی ہوئے جبکہ ہاکس بے میں ڈوب کر ایک شخص جام بہاک ہو گیا دوسری جانب کلفٹن شان سرکل کے قریب نیچی امارت میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا فائر بگیٹ حکام کے مطابق آگ امارت کے کچن میں لگی تھی اب آپ کے بتائیں کہ رینالہ خرد میں ہوئی انوکھی شادی چوڑیاں بیچنے والے نظر محمد نے اپنے بیٹے زشان کے لیے مہنگی ترین لیموزین بک کروائی دلہے کے لیے سونے کا خصہ بھی بنوایا گیا جبکہ شادی پر لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے رینالہ خرد سے اپنے والے چوڑی گر نے اپنے بیٹے کی شادی پر لاکھ روپے خرچ کر ڈالے نظر محمد چوڑیوں والے نے اپنے بیٹے زشان کی شادی کے لیے مہنگی ترین گاڑی لیموزین کا انتخاب کیا دلہے کے لیے سونے کا گانا اور سونے کا خصہ بھی بنوایا گیا برات رینالہ خرد سے پتوں کی پہنچی میڈیا نمائندگان کے پہنچنے پر قیمتی چیزوں کو چھپا دیا گیا مہنگی اور بڑی گاڑی کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد بھی پہنچ گئی شادی پر لاکھ روپے خرچ کیے گئے شہری اتنی مہنگی شادی دیکھ کر حیران رہ گئے جہانیہ کے نواحی علاقے میں سب انسپیکٹر شکیل سمیت پانچ اہلکاروں نے رات گئے گھر پر چھاپا مارا علاقہ مکینوں نے پولیس پارٹی کو یرگمارہ بنا لیا ایسے چھو محمد افضل امتاک رات کے بعد پولیس پارٹی کو بازیاب کروایا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے اہل خانہ کو حراسہ کیا اور خواتین سے بدتمیزی بھی کی تھی تو یہ معاملہ پیش آیا ہے جہانیہ میں جہاں پولیس پالوں کو ہی دھر لیا گیا اور نواحی علاقہ ہے جہانیہ کا جہاں سب انسپیکٹر شکیل سمیت پانچ اہلکاروں نے رات گئے گھر پر چھاپا مارا لیکن علاقہ مکینوں نے پولیس پارٹی کو ہی یرگمارہ بنا لیا پنجاب پولیس کی جانب سے قتل سمیت سنگین جنائے میں شواہد ضائع کرنے کا انکشاف ہوا ہے فرانزک سائنس ایجنسی نے کرائیم سین سے شواہد ضائع اور ٹیمپر کرنے کے بارے میں اہم انکشافات کیے ہیں شواہد ٹیمپر کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے بات کرنے کے ہمارے سے موجود ہیں علیس ساہی علیس ساہی بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ کرائیم سین سے اور اس کے ساتھ قتل سمیت دیگر جو اہم کیسز ہیں اس کے شواہد ضائع کرنے لگی ہے اس کا انکشاف پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی جانب سے کیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب کو مراستہ بجھویا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس کے جوان جو ہی کرائیم سین پر جاتے ہیں تو اس کو کارڈن کرنے کی بجائے وہاں پر واق کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کئی اہم شواہد جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہاں پر کرائیم سین پر کچھ لوگ آئیں یا جمع ہوں اس سے پہلے اس کو وقاعدہ طور پر کارڈن کیا جائے تاکہ فرانزک کے آنے سے پہلے کسی قسم کے کوئی شواہد ضائع نہ ہوں اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی وہاں سے خوال اکٹھے کی جاتے ہیں ان کو جب پیکنگ کی جاتی ہے تو وہ کپڑے کے بیگ میں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اہم شواہد جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب بھی شواہد کٹھے کیے جائیں اور شواہد فرانزک لہب کو بجوائے جائیں تو اس کو مییز کے مطابق پہلے کیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی جو ایویڈنس ہے وہ ضائع نہ ہو تو اندہ جو بھی سی ٹی ڈی کی جانب سے کرائیم سین ہو وہاں پر پی ایس ایفے کو پھولی طور پر بلائے جائے تاکہ تمام شواہد پہتے ہیں بہت شکریہ علیہ ساہیہ وزیراعظم عمران خان کو روسی صدر کی دورہ روس کی دعوت وزیراعظم عمران خان نے روسی صدر کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم عمران خان ستمبر میں روس آئیں گے وزیراعظم عمران خان روس میں ایسٹن ایکنومک فورم میں شرکت کریں گے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ روس کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو دعوت آئی ہے وزیراعظم عمران خان کو روسی صدر کی دورہ روس کی دعوت وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر کی دعوت قبول کر لی جبکہ وزیر اعظم عمران خان ستمبر میں روس آئیں گے وزیر اعظم عمران خان روس میں ایسٹرن ایکنومک فارم میں شرکت بھی کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلامباد کے بڑے سرکاری ہسپتال پولی کلینک کی توصیح ہوگی یا نہیں لیکن پولی کلینک ہسپتال کے قریب ایرزنٹائن پاک کے ایک حصے کو چار دیواری لگا کر پاک ایریا میں تبدیلی ضرور آگئی ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے ایرزنٹائن پاک کی صورتحال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے ولی چودری ولید بتائے گا جی بالکل وفاقی دارالحکومت اسلامباد کے بڑے سرکاری ہسپتال پولی کلینک کی توصیح ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس نے ایک نیا روح اختیار کیا ہے گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے جو پولی گینک ہسپتال سے ملک کا جو علاقہ جو پارک ہے ارجنٹینہ پارک اس کے جو استعمال ہے توصیح کے لیے جو کیا جارہا تھا اس کو جو ہے وہ فوری طور پر روکنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیسٹس اثر من اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ارجنٹینہ پارک کو دوبارہ سے جو اس کی اصل حالت ہے اس میں لائے جائے اور عام عوام کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال میں لائے جائے دوسری طرف اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ارجنٹینہ پارک ہے اس کا ایک اچھا بڑا جو حصہ ہے اس کو چار دیواری لگا کر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے یہاں پر جھولے بھی جو ہے وہ لگائے گئے اس کے علاوہ جو پارکنگ گہ ریا ہے اس کا اس کی جو شکل ہے وہ یہ پارک کا ایک حصہ جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اس کے باوجود آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماضی کی اگر بات کریں تو سپریم کورٹ کی جانب سے جو یہ ارجنٹینہ پارک ہے اس کو اس توسیح کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اب اسلام بدھائی کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ آیا اس کے بعد اب ابھی تک جو ہمارے مختلف ذرائع سے جو رابطے ہوئے تو ابھی تک جو وزارت سیحت یا وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ جو اسلام بدھائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا یا اس جو ہسپتال ہے اس کی توسیح کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے تو ابھی تک جو مختلف ادارے ہیں جو متلکہ ادارے ہیں بہت شکریہ ولید آپ نے اپڈیٹ کیا نمائندہ 24 نیوز خوشہ بشیر ملک پر قاتلانہ حملے اور بہیمانہ تشدد کے خلاف ملک بھر میں صحافی براپا احتجاج ہے صحافی برادری نے وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے نمائندہ 24 نیوز خوشہ بشیر ملک پر قاتلانہ حملے اور بہیمانہ تشدد کے خلاف ملک بھر میں صحافی براپا احتجاج ہے صحافی برادری نے وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں ملک بھر میں صحافی برادری سراپا احتجاج ہے اور ہمارے نمائندے 24 نیوز کے نمائندے پر تشدد کیا گیا تھا جس کے خلاف تمام تر صحافی برادری سراپا احتجاج ہے ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے نمائندہ خوشہ بشیر ملک پر قاتلانہ حملہ اور بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا جس کے خلاف ملک بھر میں صحافی برادری سراپا احتجاج ہے